ہائے فرینز آج میں آپ کے ساتھ بریانی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت سمپل اور ایزی چکن بریانی اور رائتی کی ریسپی آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ میں بنا رہی ہوں آدھا کلو چکن اور آدھا کلو رائس میں اسی کے ایک آرڈنگ میں نے سارے انگریڈینٹس لیے ہیں اگر آپ اس سے زیادہ کانٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو اسی کے آرڈنگ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ بریانی کی ریسپی مجھ سے بہت لوگوں نے فرمائش کری تھی بہت ایزی سمپل ڈیلیشس اور بہت خوشپودار مزیدار یہ بریانی بن کے ریڈی ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنانا ہے چکن کو ہم پہلے میرینیٹ کر لیں گے اس سے چکن بہت جوسی ٹیسٹی بنتا ہے اور مسالے اس کے اندر تک اور سارے فلیورز اس کے اندر تک چلے جاتے ہیں ہاف کے جی چکن لیا ہے میں نے اس کو میں نے نیبو نمک لگا کے پرک کر کے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد کئی پانی سے میں نے دھولیا ہے نیبو نمک لگانے سے پہلے بھی میں نے اس کو گوش کر رہا تھا اب اس میں میں ڈال رہی ہوں تین ٹیبل سپون 3 جی پیسٹ مطلب جنجر گارلک اور گرین چینی پیسٹ 150 گرامز تھک کرڑ یہ 3 جی پیسٹ میں بنا کے رکھ لیتی ہوں اس طرح سے دو چار پانچ بار میں کام میں آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے 2 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون چلی فلیکس 1 پینچ اورنج کلر 1 ٹیبل سپون بریانی مسالہ میں نے یہاں پہ سوہانا کا بریانی مسالہ لیا ہے لیکن بریانی مسالہ آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اس کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے میں دسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی اس کے علاوہ ہمیں اس میں کھڑے مسالے چاہیے ہوں گے یہ کھڑے مسالے تھوڑے ہم میرینیٹ کرنے میں ڈال دیں گے اور تھوڑے جب پانی بوائل کریں گے چاوال کے لیے تب ڈالیں گے اور جب چکن بھگھارتی ہوں میں تب بھی ایک بار آئل یا گھی جس چیز میں بھی بنا رہے ہیں اس میں ایک بار ڈال دیتی ہوں تو پورے آئل میں اس کا فلیور ہو جاتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے وہ چار پانچ لانگ چار پانچ چھوٹی لائچی دو بڑی لائچی آدھا ٹی سپون بلیک پیپر کالی مرچ وان انچ سینما نیسٹک وان فلاہر آف میس اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا کیوڑا آپ کیوڑا ایسنس بھی لے سکتے ہیں اور ڈابر کا کیوڑا واتر بھی لے سکتے ہیں اس کو بعد میں رنگ میں بھی ملاتے ہیں اور مرینیشن میں بھی کچھ ڈرابس ڈال دیجئے تو اچھی خوشبو ہو جاتی ہے چاول بوائل کرتے ٹائم بھی میں تھوڑا سا کیوڑا اس میں ڈالوں گے چلی اب مرینیڈ کرتے ہیں چکن میں 3 ٹی بل سپون ادرک لیسن اور ہری میج ڈال چکے تھے یہ سارے مسالے جو میں نے آپ کو دکھا ہے ریڈ چلی سالٹ اور کھڑے گرم مسالے بریانی مسالہ پاوڈر یہ سب ڈال دیں گے دہی گاڑا گاڑا اس میں ڈال دیں گے ڈیڑھ سو گرام اور اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں تلی ہوئی پیاس جائے گی تھوڑی سی مرینیشن میں ڈال دیں گے اور تھوڑا اوپر سے جب چاول دم پہ لگائیں گے تب ڈال دیں گے ایک نیبو کا رس 3-4 ہری میرچ اور ایک بڑی پیاس کٹی ہوئی اچھا کھڑے گرم مسالے میں آپ بادیان کپ ہول بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کی سمیل بہت سٹرونگ ہوتی ہے تو یہ ٹوٹلی آپشنل ہے میرینیشن میں نیبو بھی نچوڑ دیا میں نے اور اب تلی ہوئی پیاس ڈال دوں گی کیوڑا تھوڑا سا ڈال دوں گی اور اس کو ڈھک کے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے رکھنا ہے اوورنائٹ رکھیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کر کے ضرور رکھیں گا ایک بڑے بھگونے میں پانی بوائل ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے اس میں جتنے گلاس چاول ہوں گے اتنا چمچ نمک ڈالیں گے آپ اپنا اندازہ دیکھ لیجئے گھر میں آپ کپ سے یا گلاس سے جس سے بھی چاول ناپتے ہیں ہاف کےجی ہمیں چاول لینا ہے اس کے اکورڈنگ نمک ڈال دیجئے نمک اس میں تھوڑا تیز ہی رکھیں گے کیونکہ پانی پسا دیں گے ابھی تو نمک نکل جائے گا اس میں میں نے ڈالا ہے تیز پتہ اور ایک ٹی سپون گھی ڈال دیا ہے میں نے اس سے چاول بہت موائسٹ اور گلیز بنتے ہیں جو نیمبو میں نے نہیں چوڑا تھا مارینیشن میں اس کے چھلکے ڈال دیئے ہیں اور اس میں جائیں گی دو تین ہری میرچ اور دو تین لاؤگ دلچینی جویتری اور ایک بڑی لائچینی اس کے بعد اس کو ڈھک کے میں بوائلنگ ٹیمپریچر پہ آنے دوں گی جب تک کہ اس میں اس طرح سے بابل نہ آنے لگے ہاف کےجی میں نے لاؤگ گرین براسمتی رائس لیا تھا جس کو میں نے ہاف انار کے لیے دھو کے بھگو دیا تھا اس میں بھی میں نے دو تین چمچ نمک اور تیز پتہ ڈالا تھا وہ چاول کا پانی نتھار کے اس میں ڈال دیں گے جب پانی بوائل ہو رہا ہوگا اس کے بعد اس کو پکنے دیں گے اس کے بعد چلنی میں اس کو چھان کے رکھ دیں گے دوسری طرف دوسرے برنر پہ میں نے ایک بڑی سی کھولی کڑھائی لیے جس میں میں نے جس آئل میں پیاس فرائے کری تھی اسی آئل میں کھڑا گرم مسالہ کٹی ہوئی پیاس کھڑے گرم مسالے دو تین ہری میرچے توڑ کے ڈال دیئے اور بس اس کو جو ہے ہلکا سا مرجھا جائے پیاس بہت پنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو ہم نے چکن میرینیٹ کر رہا تھا اس کو ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اس کو اچھا سا سٹر دینے کے بعد ڈھک کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں گے جب تک کی آئل سپریٹ نہیں ہو جاتا ادھر چاول کو دیکھ لیتے ہیں چاول ہمارا ہو گیا تھا ایک کنی کا رہنا چاہیے مطلب کی 80% چاول گل جانا چاہیے اس طرح سے چیک کر لیں گے اور اس کو ایک بڑی سی چلنی میں میں نے چھان کے رکھ دیا تھا آدھا کپ پانی بھی یہ والا میں نے رکھا ہے جس کو جب ہم دم لگائیں گے تو وہ پانی ہم اس میں اوپر سے ڈالیں گے یہ دیکھئے چکن بھی ہمارا بہت اچھی طرح سے بھون گیا ہے مسالہ پھٹ گیا ہے پھٹا پھٹا سا مسالہ مطلب آئل سپریٹ ہو گیا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہے بہت ایزلی میں اس کو بناوں گی اس میں کئی تہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس اسی کھلی سی بڑی کڑھائی میں جو میں نے چاول چھان کے رکھے تھے وہ چاول اس کے اوپر میں تہ لگا دوں گی اب اس کے اوپر سے ایک چمچ بریانی مسالہ چھڑکیں گے گھر کا بنا ہوا بریانی مسالہ یا بزار کا شان کا یا سوہانہ کا بریانی مسالہ ایک چمچ سپریٹ کر دیں گے یہ نیمبو کا چھلکا جو میں نے ڈالا تھا اس کو نکال دیں گے اور تلی ہوئی پیاس تھوڑی سی اوپر سے ڈال دیں گے چاروں طرف اور تھوڑا سا دیسی گھی ڈالیں گے اب جو چاول بوائل کرتے ٹائم ہم نے آدھا کب پانی نکال کے رکھا تھا وہ پانی اوپر سے ڈال دیں گے اور کیوڑے میں تھوڑا سا اورنج کلر میں نے ڈیزولف کر رہا ہے وہ اس طرح سے ڈال دیں گے بس اب اس کو ڈھک کر دس منٹ کے لیے تیز آج پہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد دھیمی آج پہ رکھ دیں گے چلیے اب اس بیچ ہم رائتہ بنا لیتے ہیں بہت ہی ایزی ٹیسٹی رائتے کی ریسپی میں آپ کو دیتی ہوں بریانی کے ساتھ رائتہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے آدھا ٹیسپون سادہ نمک سفید نمک آدھا ٹیسپون کالا نمک دو تین ہری مرچ اور تھوڑی سی پودینے اور ہری دھنیے کی پتیاں ایک ٹیسپون سونف ایک ٹیسپون زیرہ اور کچھ کلیاں لیسن دہی آپ گھر کا جمع ہوا لے لیں یا بزار سے پیکٹ والا یا کپ والا آدھا کے جی دہی لے لیں دوے پہ یا کسی پین میں سونف کو اور زیرے کو ہلکا سا بھون لیں اور جب اس سے خوشبو آنے لگے تو اس کو دھنیا پودینہ ہری مرچ لیسن اور نمک کے ساتھ پیس کے چٹنی کی طرح بنا لیں بس اس میں دہی ڈال کے یا تو مطانی سے مت لیں اور یا مکسر میں ایک بار سٹر دے لیں آپ کا بہت ہی ٹیسٹی بریانی کے ساتھ کھائے جانے والا رائتہ ریڈی ہے دس منٹ کے لیے دھیمی آج پہ رکھ دیا تھا گیس بند کر دی تھی اور پھر اس کے دس پندرہ منٹ کے بعد اس کا ڈھککن کھولیں گے یقین مانیے میرا گھر خوشبو سے بریانی کے بھر گیا ہے بہت ہی خوشبودار مزے دار بریانی بن کے ریڈی ہے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اس کو پلیٹ سے نکالیے سائیڈ میں پلیٹ ڈال کے اور یا پھر رائس سپون سے اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے اس کو میکس دیں گے تاکہ رائس اور چکن میکس ہو جائیں دھیان رکھے گا چاول ٹوٹے نہیں بہت ہلکے ہاتھ سے کنارے سے سپون اس طرح سے ڈال کے نکال لیجے بہت ٹیسٹی اور یمی بریانی یہ بن کے ریڈی ہوئی تھی اور اس میں کوئی ہم نے زیادہ جھنجڑ بھی نہیں کرا تھا آسان ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کریے گا اپنا فیڈبیک مجھے کمنٹ سیکشن میں دیجے گا اور آسان ریسیت موسیقی